دل کے مراز جس کو عام زبان میں دل کا دورہ پڑھنا یا دل کا جو فیل ہو جانا وہ بولتے ہیں اور ہمارے جو پاکستان میں ہمارے پاس اس کا ڈیٹا بھی کوئی موجود نہیں ہے کہ ہوسپٹل سے باہر کتنے لوگوں کو جو ہے وہ دل کا دورہ روزانہ کی بنیاد پر یا سالانہ کی بنیاد پر پڑھتا ہے امریکہ کی جو ایک ویب سائیڈ ہے امریکن ہارٹ اسوسییشن اس کے مطابق تقریباً امریکہ میں ساڑھے تین لاکھے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو ہوسپٹل سے باہر دل کا دورہ پڑھتا ہے اور ان کو علاج کے لیے ہوسپٹل لے کے آیا جاتا ہے اور پاکستان میں جو ہے وہ اس کی تعداد یقیناً اس سے زیادہ ہوگی ساڑھے تین لاکھ افراد میں سے اتنا بہترین ہیلس سسٹم ہونے کے باوجود امریکہ جیسے ملک میں ان میں سے صرف دس فصہ جو لوگ ہیں ان کو بچایا جا سکتا ہے اور چائنہ جو کہ ایک جو ہے وہ بہت ڈیویلپ کنٹری ہے اس میں بھی تقریباً جو لوگ دل کے دورہ جن کو پڑھتا ہے ان کو ہوسپٹل لے جاتا ہے ان میں سے جو لوگ ہیں صرف ایک پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں ون پرسنٹ صرف جن کو بچایا جا سکتا ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جہاں فسیلٹیز کا سہولیات کا فقدان ہے ان میں جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کو خدا نہ خاصہ اگر کہیں ہوسپٹل سے باہر ریلوے سٹیشن پہ ائرپورٹ پہ پبلک پلیس پہ کسی شاپنگ مال میں یا کہیں روڈ سائیڈ پہ یا واک کرتے ہوئے صبح ان کو اگر ایسا ہارڈ کا مسئلہ بنے تو ہمارے یہاں پہ سہولیہ کا فقدان اور خاص طور پہ ہماری جو پبلک ہے عوام ہے اس کو اویرنس اور ایجوکیشن اور اس چیز کا پتا نہ ہونا کہ اگر ہوسپٹل کے باہر کسی مریض کو دل کا دورہ پڑے تو اس کا سامنا کیسے کرنا ہے اور اس کو ابتدائی تدبیمتاد ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ایمبولیس کے آنے سے پہلے مریض کو ہسپتال پہنچانے سے پہلے وہ جو ابتدائی تدبیمتاد ہے وہ کیسے دی جا سکتی ہے ہمارے یہاں پر جب بھی کسی مریض کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو عمومی دور پر جو ہے ہم ایمبولیس کا یا ون ون ٹو ٹو کا انتظار کرتے ہیں اور وہ پانچ یا دس منٹ جو ہے وہ مریض تڑپتا رہتا ہے اس دورہ اس کو کسی قسم کی کوئی بھی امتداد نہیں دی جا سکتی جبکہ جو فارن کنٹریز ہیں جو بڑے ملک ہیں وہاں پہ ان کی عوام جو ہے اس میں اتنی ایڈوکیشن ہے اور ان کو اتنی ایویرنیس دی جاتی ان چیزوں پہ کہ ان کے جو عمومی طور پر جو پڑے لکھے افراد ہیں ان کو یہ جو افتدائی طبیعی امداد ہے جسے ڈاکٹری زبان میں بیسیک لائف سپورٹ کہتے ہیں کہ جو ایک دل کے دورے کا مریض ہے اس کو فوری طور پر کس طرح جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کرنا ہے یا فوری طور پر اس کو کیا امداد دی جا سکتی ہے جس سے اس کی جان بچائی جا سکے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی جو ہے وہ ٹپس شیئر کروں گا ایسے آپ کو طریقے بتاؤں گا جو کہ آپ عام فہم جو دبان میں آپ لوگ سمجھ سکیں اور عام جو پبلک ہے وہ اس کو اپلائی کر سکے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کی زندیاں بچائی جا سکے ہماری ہی فیملی میں سے ہمارے ہی پیرنٹ جو بڑے ہیں ہمارے جو دادہ دادی یا کوئی قریبی عزیز جو کہ پہلے بھی دل کی بماریوں میں مبتلا ہے یا ان کو دل کی بماری پہلے نہیں بھی ہے اگر ان کو خدا نہ خواستہ کہیں واگ کرتے ہوئے پبلک پلیس میں یا گھر میں بھی اگر دل کا دورہ پڑے تو آپ کے پاس کم اتنا نالیج ہونا چاہیے اتنا آپ کو جو ہے وہ شعور ہو کہ آپ اس کو دیکھ سکیں کہ آیا یہ دل کا دورہ ہے یا نہیں ہے اور دوسری چیز کہ اگر وہ دل کا دورہ ہے تو اس میں ڈاکٹر یا ایمبلس کی آنے سے پہلے آپ کون سی ابتدائی تربیم داز دے سکتے ہیں اس کی جو پہلے جو سٹیپس ہیں جو پہلے جو اس کے پروسیجر ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح آپ کسی بھی دل کے مریض کو جو ہے وہ ابتدائی تربیم داد دے سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب دل کا دورہ پڑتا ہے اس میں سب سے پہلے ہوتا کیا ہے کسی بھی مریض کو جب ہارٹ فیلیر ہوتا ہے یا اس کا جو دل ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا دل کیونکہ پورے جسم کو خون کی سپلائی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پٹھے جو ہیں وہ کبھی سکڑتے ہیں اور کبھی پھیلتے ہیں جس سے جو خون ہے وہ پورے جسم میں جاتا ہے اور انسانی جو دماغ ہے وہ خون کے لیے اتنا سینسٹیو ہے اتنا حساس ہے کہ صرف اگر پانچ سیکنڈ تک بھی دماغ کو خون کی سپلائی نہ آ جائے تو وہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اس لیے آپ نے اکثر سنا ہوگا یا دیکھا بھی ہوگا کہ جب بھی کسی مریض کو دل کا دورہ پڑتا ہے یا ہارٹ اٹیک اس کو آتا ہے تو مریض اچانک سے بے ہوش ہو جاتا ہے چل رہا ہے تو گر جاتا ہے نیچے وہ فوراں بے ہوشی کی وجہ اس کا دل کا اٹیک نہیں ہوتا اس کو جو دل کا اٹیک ہونے کے بعد جو دل کے کام نہ کرنے کی وجہ سے اس کے دماغ کو خون کی سپلائی نہیں جاتی تو دماغ اس کا کام کرنا چھوڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتا ہے تو یہ پیچھے وہ بامل ہے جس کی وجہ سے جو ہارٹ اٹیک کا مریض ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو ابھی جو ہے ہم نے کون کون سے ایسے سٹیپ لینے ہیں کون کون سے ایسے چیزیں کرنی ہیں تاکہ کسی بھی جو ہے وہ ہاسپٹل یا ایمولیس پہنچانے سے پہلے اس مریض کی جان بچانے میں ہم اس کی مدد کر سکیں سب سے پہلے چیز جب بھی آپ کہیں پہ دیکھیں گے کسی بھی شخص کو جو اچانک بہوش ہو کے نیچے گر گیا ہو سب سے پہلے تو اس کو دیکھنا ہے کہ جو مریض ہے یہ ہارڈ فیلیر سے یا دل کے دورے سے بہوش ہوا ہے یا کسی اور وجہ سے ہوا ہے تو سب سے پہلا جو ہے آپ نے سٹیپ لینا ہے کسی سڑک پہ یا اگر روڈ سائیڈ پہ ہے تو اس کو سڑک کے کنارے پہ کر لینا ہے تاکہ جو کوئی ٹریفک آ رہی ہے جو لوگ آ جا رہے ہیں وہ آپ میں خلل نہ ڈالیں دوسری چیز آپ نے جو بھی شخص جو نیچے گرہ ہوا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ سانس چیک کرنی ہے کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی ہیں اس کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ جو ہے وہ کان لگا کے اس کی ناک کے پاس لے کے جا سکتے ہیں تاکہ آپ کو آواز آئے کہ اس کی جو سانس ہے وہ چل رہی یا نہیں چل رہی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اپنی دونوں انگلیاں ہیں ہاتھ کی وہ اس کی ناک کے قریب رکھ کے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہوا جو ہے ناک سے اس کا سانس چلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کا سانس چیک کرنا ہے دوسرا ہاتھ آپ نے اس کی کلائی کے اوپر رکھنا ہے انگوٹھے کے ساتھ تھوڑا سا نیچے ہیں تو کلائی کے اوپر آپ نے اس کے ہاتھ رکھنا ہے دیکھنے کے لیے کہ اس کی نبز چل رہی ہے یا نہیں چل رہی اور اگر آپ کو کلائی کے اوپر نبز نہیں ملتی تو اس سے اگلا جو ہے سٹیپ جو کہ سب سے بہترین طریقہ کار ہے کہ آپ اس کی گردن کے اوپر ہماری گردن میں یہاں پہ کر کے ہماری ایک خون کی شریان جا رہی ہوتی ہے جو کہ دل کے بالکل پاس ہوتی ہے اگر جسم کے کسی حصے میں بھی خون کی سپلائی نہ ملے تو اس شریان کے اوپر ہمیں خون کے سپلائی لازمی مل جاتی ہے تو آپ نے اس کی گردن کو ایک سائیڈ پر موڑنا ہے اور اس پتھے کے پاس جو کہ آپ کو سامنے نظر آئے گا وہاں سے اپنی دو یا تین انگلی راکے دبا کر دیکھیں تو آپ کو اس کی نبز چلتی ہوئی محسوس ہوگی تو یہ جو شریانہ یا دل کے بالکل پاس ہوتی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریض کی نبز چل رہی ہے یا نہیں چل رہی اگر مریض کا سانس بھی نہ چل رہا ہو اور یہاں پہ ہاتھ رکھنے سے آپ کو مریض کی نبز بھی نامحسوس ہو تو یہ پیشنٹ جو ہے وہ ہارڈ فیلئر یا دل کے دورے کا مریض ہے اس کے بعد آپ نے فوری طور پر اگر آپ کے آس پاس کوئی موجود ہے یا نہیں ہے آپ نے فوری طور پر چلانا ہے یا شاؤٹ کرنا ہے آواز دینی ہے اگر پاس آپ کے کوئی موجود ہے قریبی مدد کے لیے تاکہ جب تک آپ مریض کو دیکھ رہے ہیں اس بے ہوش آنے والے شخص کو دیکھ رہے ہیں تو جس شخص کو آپ آواز دے رہے ہیں وہ اتنی دیر کسی بھی ایمبلنس کو یا ہسپٹل میں کال کر سکے اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ جو مریض بے ہوش ہو چکا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر اپنے یہ دونوں ہاتھ اس کے سینے کے اوپر رکھنے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک ہاتھ جو ہے اس کو ایسے سیدھا رکھ کے دوسرے ہاتھ کو انگریوں کے درمیان اس طرح رکھنا ہے اور یہ دونوں اس کے سینے کے اوپر رکھ کے اس کو دبانا ہے اور اس کو اس طرح دبانا ہے کہ آپ نے تیس دفعہ اس کے سینے کو دبانا ہے اور اس کے بعد دو دفعہ اس کو سانس دینا ہے اسی طرح آپ نے یہ سائیکل بار بار ریپیٹ کرتے جانا ہے کہ تیس دفعہ اس کے سینے کو آپ دبائیں اور دو دفعہ اس کو سانس دیں اور سانس دینے کیلئے بھی اس کی جو گردن ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف کریں تاکہ سانس جو ہے وہ اس کے پھپڑوں میں جائے اور آپ کو اس کی جو چھاتی ہے جو اس کا سینہ ہے وہ ہلتا ہوا محسوس ہو اور آخری چیز ساتھ آپ کسی کو آواز دیں تاکہ جب آپ تھک جائیں تو آپ کے ساتھ فالا جو ہے وہ اس عمل کو دھرا سکے اور اس عمل کو تب تک جاری رکھیں جب تک مریض کی جو ہے وہ نبض وہ آپ کو محسوس ہونا نہ شروع ہو جائے یا مریض ہوش میں نہ آ جائے یا تب تک کوئی ایمبولیس یا ابتدائی طبیعی امداد کے لیے کوئی بھی جو سہولت ہے وہ آپ کے پاس پہنچنا جائے